وَعِزْبِرْ نَفْسَتْ مَا أَلَّزِينَ مَدْعُونَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَّوَتِ وَالْأَشَائِ يُرِدُنَا وَالزَّحُ تو ان لوگوں کی صحبت میں رہو جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی رجامندی چاہتے ہیں اب اس میں اہم بات یہ ہے کہ پہلا کتاب تو اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان لوگوں کی صحبت میں رہو جو لوگ اپنے رب کی خوشنودی چاہتے ہیں اس کی رجامندی چاہتے ہیں اور پھر جو بھی پڑے جو پڑے اس کے لئے خطاب ہے کہ ان لوگوں کی صحبت اکتیار کرو تو اللہ کی رسول اللہ نے ان سے کہا کہ ان کی صحبت میں رہو ان سے دور مت ہو یعنی صحابہ اس وقت کے دور میں صحابہ تھا کہ ان کی صحبت میں رہو ان سے دور مت رہو یعنی کہ وہ کہیں پھر دور نکل جائے تو ان کی صحبت میں رہا کرو تو ایک جماعت ہونی چاہیے بس یہ نہیں کہ سب ملتے رہیں ہر بار آ جائے ان مسجد میں مل لیا چلے گئے ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ ہے کہ صحبت میں رہیں اور ایسے لوگ مل کر رہیں جو اللہ کی رجا چاہتے ہو اس کی خوشنودی چاہتے ہو اور دین کی تقمیل چاہتے ہو کہ دین گالب ہو جائے تو اس کے علم کافی نہیں ہوتا ہے کہ اس کا پس علم ہو علم کافی نہیں ہوتا ہے عمل کی طرف علم عمل کی طرف مائل نہیں کرتا ہے پھر اگر کسی کے پاس علم ہو تو جب تک کہ وہ یہ ہے کہ صحبت میں نہ رہے ان لوگوں کے جو اللہ کی رجا چاہنے والے ہوں جو اس کا جکر کرنے والے ہوں نہیں تو پھر وہ علم کافی نہیں ہوتا کہ اس علم کی وجہ سے وہ عمل کرنے لگ جائے تو صحبت میں رہتے ہیں تو اس سے عمل میں پکتگی آتی ہے عمل بڑھتا ہے تو اس لئے صحبت بدل جاتی ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں صحبت اس کی چینج ہو گئی کسی ایسے لوگوں کے ساتھ میں تھا جو نمازی تھے اور نیک عمل کرتے تھے ان کے ساتھ رہتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ نماز میں میرا دل نہیں لگتا ہے اور دین کے کام میں سستی ہوتی ہے اور بس ڈیوٹی کی طرح وہ کرنے لگ جاتا ہے پھر کرتا تو ہے نماز پڑھتا اس کو معلوم ہے فرض ہے لیکن ایک ڈیوٹی کی طرح ہو جاتا ہے کہ بس ایک پانچ ٹائم کی ڈیوٹی اس کو دینا ہے اور جا کر وہ چلا جاتا ہے ڈیوٹی کرنے لگ جاتا ہے تو یہ صحبت بدل جاتی ہے ماحول اس کا بدل جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ میں ایسا ہونے لگ جاتا ہے کہ کافی وقت تک اگر کسی کمپنی کے ساتھ کسی گروپ کے ساتھ میں کوئی رہے گا جو دین پہ عمل نہیں کرتے تو اس کی ماحول اور مجاج ان جیسا ہو جاتا ہے جس کے ساتھ میں وہ رہتا ہے تو وہ صحبت کا غلط جو ہے صحبت اس کا اثر ڈالتی ہے اس کے بعد میں پھر وہ فرائز بھی اس کی ڈیوٹی لگتے اس کے بعد پھر وہ ڈیوٹی بھی نوکری چھوڑ دیتا ہے تو دیرے دیرے وہ بھی چلا جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے ماحول سے تو نبی سے کہا ہے کہ تم تربیت کے لئے ان لوگوں کی صحبت میں رہا کرو ان کے ساتھ رہا کرو تاکہ وہ نکل نہ جائے اس سے ان کے ساتھ میں تم رہا کرو